ہلو دوستو میرے چینل پر آپ کا سوگت ہے دوستو مہلاو کے لیے بڑا ایک بہت جروری چیز ہے جسے استعمال کرنا ہی پڑتا ہے بھلے ہی اسے پہننا کتنا بھی جھنجر بڑا لگے لیکن بریسٹ کو سپورٹ کرنے کے لیے اور باڈی پوسٹر کو صحیح بنانے کے لیے صحیح بڑا پہننا بہت جروری ہوتا ہے تو دوستو اگر آپ کی بڑا کمفرٹیول نہیں لگتی ہے تو ہو سکتا ہے اس کا سائز غلط ہو بڑا کا سائز صحیح طرح سے پتہ کرنے کے لیے اس ویڈیو کو دیکھیں تو دوستو اگر آپ سے پوچھا جائے کہ کس طرح سے آپ اپنی بڑا کا سائز ڈیفائن کرتی ہے تو آپ کا جواب کیا ہوگا تو فرنس اپنی بڑا کو ٹھیک طرح سے ناپنا بہت جروری ہے تاکہ آپ کے بریسٹ مسلز کو صحیح سپورٹ مل سکے اگر آپ ایسا نہیں کرتی ہے تو ہو سکتا ہے کہ آپ کے لیے سمسیاں کا بھی سائے بن جائے تو فرنس اب سے پہلے یہ بات کر لیتے ہیں کہ پہلے اگر آپ صحیح طرح کی بڑا نہیں پڑھتی ہیں تو اس سے آپ کو کتنی طرح کی سمسیاں ہو سکتی ہیں صحیح بڑا سائز نہ ہونے کارن آپ کے کندوں میں تکلیف ہو سکتی ہے یہ بڑا فیڈ بڑھنے کا کارن بن سکتا ہے اس کے کارن آپ کے بریسٹ میں تکلیف ہو سکتی ہے بھاگتے دورتے یا فیزیکل ایکٹیویٹی کرتے سمیں آپ کو پڑھشانی ہو سکتی ہے آپ کے پوسچرز میں سمسیاں ہو سکتی ہے تو اس طرح کی سمسیاں کا حل جاننے کے لیے آپ اس ویڈیو کو پورا دیکھیں سب سے پہلے ہم یہ جان لیتے ہیں کہ کیسے نہ پہ اپنی صحیح سائز کی براہ اس کے کئی طریقے ہو سکتے ہیں اور سب سے آسان یہ ہے کہ آپ اسے ناپنے کے لیے پہلے بریسٹ کے نیچے کی اور ناپے تاکہ آپ کو بینٹ سائز کا پتہ لگے اور پھر آپ کو بریسٹ کے پورے حصے کو میزر کرنا ہوگا جس سے کپ سائز کا پتہ چل سکے اب اس میں دوسرا ٹپ آتا ہے کہ ٹیپ سے ناپنے کے لیے ہمیں کون کون سے کام کرنے ہوں گے سب سے پہلے انچی ٹیپ کی مدد سے آپ بریسٹ کے نیچ لے حصے سے سٹا کر اپنے بریسٹ ایریا کا ناپ لے اس سے آپ کے سائز کا جو قریبی ایونٹ نمبر ہے اسے بینٹ کا سائز پتہ چلے گا اس کے بعد آپ کو بریسٹ کے سب سے فل پارٹ کو میزر کرنا ہوگا بریسٹ میں کئی بار بلوٹنگ کی وجہ سے بھی بدلاؤں ہوتے ہیں ایسے میں آپ ایسے دن ٹرائے کریں جب آپ کو بریسٹ کا سائز نورمل لگ رہا ہو اور اس میں چوتھا ٹپ آتا ہے کپ اور بینٹ سائز کے ناپنے کا پڑھانا طریقہ اسے ناپنے کا ایک اور طریقہ یہ ہے کہ آپ کے پاس اگر ایونٹ نمبر آیا ہے تو بریسٹ سائز کے لیے چار انچ اور ملا دے اگر اور نمبر آیا ہے تو بریسٹ سائز کے لیے پانچ انچ اور ملا دے یہ طریقہ آپ کے براہ کپ سائز کو دیکھنے کے لیے صحیح ثابت ہوگا تو دوستو اب ہم جان لیتے ہیں کتنے انچ میں کیسا کپ سائز ہونا چاہیے اگر آپ کی براہ کا سائز تیس سے شروع ہوتا ہے تو آپ اس کے حساب سے ڈبل ایک کپ سہی ہوگا جیسے سائز بڑھتا جاتا ہے ویسے ویسے کپ سائز بھی بڑھتا ہے آپ کو یہ دھیان رکھنا ہے کہ مان لیجئے آپ کا بینڈ سائز اکتیس آگیا ہے اور کپ سائز اس سے چار انچ زیادہ ہے تو آپ کے لیے 32 سائز براہ صحیح ہوگا براہ سائز ناپنے کے لیے ایک اور طریقہ یہ ہے کہ آپ اپنے انڈر آرمز کے نیچے کی اوڑ سے ٹیپ لگاتے ہوئے بریسٹ کو ناپیں یہ بھی سب سے نزدیکی ایوین نمبر کو چنے حالانکہ ایسے طریقے میں کئی بار بینڈ سائز بڑھ جاتا ہے اور پھر اس کے قارن سپورٹ کمپرمائز میں ہو جاتا ہے تو اب ہم جان لیتے ہیں کہ کس طرح سے پتہ کریں اگر آپ گلت بڑا پہن نہیں ہے تو آپ کے براہ بینڈ ہمیشہ گرتے رہتے ہیں براہ سپورٹ نہیں دیتی ہے براہ سے بریسٹ باہر جا رہے ہیں براہ کا شیپ خراب ہو گیا ہے اور اس کا کپ لائننگ مرنے لگا ہے براہ پہننے کے بعد آپ باڈی میں کہیں درد ہوتا ہے تو آپ سمجھ لیں کہ آپ گلت سائز کی براہ پہن رہی ہیں اور اب ہم جان لیتے ہیں کہ کس طرح کی براہ صحیح ہوتی ہے آپ کو اپنے سپورٹ کے حساب سے چننا ہوگا اگر آپ کو سپورٹ کے لیے جانا ہے تو آپ سپورٹس براہ چنیں میڈیم کوری چھوٹے بریسٹ کے لیے ٹھیک ہوتے ہیں اور فول کوریج ہیوی بریسٹ کے لیے اچھی ہوتی ہے آپ ابھی سپورتہ حساب سے ہی براہ چنیں اور اس میں نیکس ٹیپ آتی ہے کہ کس طرح کی کپڑے ہوتے ہیں فائدے مند تو دوستو براہ اگر آپ کو روزانہ پہننی ہے تو کوٹن کا کپڑا جیادہ فائدے مند اور کمفرٹیبل ہوتا ہے ہمیشہ ایسا فیبرک چننے کی کوشش کریں جسے سکن شانس لے سکے بہت زیادہ سٹائلیس براہ دیکھنے میں اچھی لگ سکتی ہے لیکن یہ کمفرٹیبل نہیں ہوگی اس لیے بہتر ہے کہ آپ اپنے لیے کورٹن یا کورٹن مکس کا براہ چنیں سپورٹس یا زیادہ فیجیکل کام کرنے کے لیے ہوزری بھی چل سکتا ہے براہ کا سائز اگر صحیح نہیں ہے تو یہ دھیرے دھیرے آپ کی سمسیا کو بڑھائے گا اس لیے آپ اپنے لیے صحیح سائز کی براہ چنیں تو دوستو اب ہم جان لیتے ہیں کہ آن لائن یا بینہ ٹرائے کیے ہوئے براہ خرید نہیں ہے تو یہ پانچ باتیں بالکل نہ بھولیں دوستو اگر آپ ایسی جگہ سے براہ خرید رہی ہیں جہاں ٹرائے کرنے کی صوبیدہ نہیں ہے تو ان ٹپس کا استعمال کر آپ صحیح براہ کو چنیں مہلاؤں کے لیے براہ بہت ہی آوشک شامانگری ہے لیکن ادھیک تر مہلائیں اسے خریدنے اور اس کے بارے میں بات کرنے سے ہج کچاتی ہیں براہ جیسے مہلائیں روز بیانتی ہیں اس کا سائز بھی کئی لوگوں کو پتہ نہیں ہوتا کئی بار تو گلت سائز کی براہ کو ہی سمجھ لیا جاتا ہے صحیح سائز کی براہ پہلے تو مولادی میں براہ کو ٹرائے کر کے خریدنا آشان ہوتا تھا لیکن اب کووڈ کے بعد سے وہ آپشن بھی بند ہو گیا ہے کیونکہ ادھیک تر جگہوں پر ٹرائل روم بند کر دیئے گئے تھے اسی کے ساتھ اچھی کوالیٹی کی براہ آن لائن بھی مل جاتی ہے لیکن وہاں بھی یہی سمجھ سیا ہے کہ صحیح پروڈکٹ کا چناؤں کیسے کیا جائے اگر آپ بھی آن لائن براہ شاپنگ کر رہی ہیں یا پھر آپ کو کسی ایسی جگہ سے براہ کھڑیتنی ہے جہاں ٹرائے کرنے کی صوبیدہ نہیں ہے تو آپ کچھ خاص ہیکس کا استعمال کر سکتی ہیں جس کے مدد سے آپ صحیح براہ کو چنیں گی تو اس میں سب سے پہلا ٹپ آتا ہے اسٹائل کے ساتھ ساتھ کمفرٹ اور سپورٹ کا رکھے دھیان جب بھی آپ آن لائن براہ خریدتی ہیں تب آپ نے دیکھا ہوا کہ الگ الگ اسٹائل اور سیپ کی براہ ملتی ہے ہو سکتا ہے کہ آپ ان اسٹائل سے امپریس بھی ہو جائیں لیکن ایک بات جس کا دھیان آپ کو رکھنا ہے یہ وہ ہے کہ براہ کے اسٹائل کے ساتھ ساتھ آپ کو کمفرٹ اور سپورٹ کا دھیان بھی رکھنا ہے کئی بار لوگ یہ بھول جاتے ہیں کہ انہیں انڈر ویئر یا پھر کسی خاص کپڑے کی براہ شوٹ نہیں کرتی یا پھر انہیں الاسٹک برالٹ اچھے سے سپورٹ نہیں کرے گی اور سب اسٹائل کے لیے لے لیتے ہیں ایسی گلتی نہ کریں یہ آپ کے بریسٹ کی ہیلتھ کے لیے بہت جروری ہے کہ آپ کمفرٹ اور سپورٹ دونوں کا دھیان رکھیں اور اس میں دوسرا ٹپ آتا ہے کہ کوریز کے بارے میں جانکاری لینا نہ بھولیں اچھا سٹائل کمفرٹ اور سپورٹ تو جروری ہے اسی کے ساتھ کوریز کا دھیان بھی رکھیں فل کوریز ہاف کوریز آپ پورا پوچھ سپ آپ کس طرح کی براہ لے رہی ہیں وہ آپ کے بریسٹ کے حساب سے چنیں اگر بریسٹ ہیوی ہے تو فل کوریز براہ ہی سب سے اچھی ہوگی اکثر لوگ کپ سائج اور کمفرٹ تو دیکھ لیتے ہیں لیکن کوریز کے بارے میں جانکاری نہیں لیتے ایسے میں ہیوی بریسٹ والی مہلاؤں کو بہت زیادہ سمسیاں ہو سکتی ہے اور اس میں تیسرا ٹپ آتا ہے کہ نئی براہ خریدنے سے پہلے ہمیشہ چیک کریں سائج اپنے سائج کو لے کر آپ کبھی پوری طرح سے شیور نہیں ہو سکتی ہیں کئی میلائیں ایک ہی طرح کی براہ سالوں تک پہنتی ہیں تب بھی جب ان کا سریر بدل گیا ہو آپ کو ہمیشہ اپنے لیے نئی براہ خریدنے سے پہلے سائج چیک کر لینا چاہیے آپ آن لائن براہ سائج کیلکولیٹر کا بھی استعمال کر سکتے ہیں یا پھر انچی ٹیپ سے خود کا سائج ناپ سکتی ہیں یہ گلتی نہ کرے کہ جو براہ سائج آپ نے پچھلے سال لیا تھا وہی سائج اس سال بھی لے کیونکہ سریر ہر سال بدلتا ہے چاہے آپ آن لائن براہ لے رہی ہو یا پھر آف لائن دونوں میں ہی آپ کو براہ سائج ناپنا چروری ہے اور اس میں چوتھا ٹپ آتا ہے کہ بلک میں کھڑی دے براہ اگر آپ آن لائن شاپنگ کر رہی ہیں تو یہ سب سے اچھا ہوگا کہ آپ ایک ساتھ بہت ساری براہ کھری دے درشل آن لائن شاپنگ کی سب سے اچھی بات یہ ہوتی ہے کہ آپ سارا سامان ایک ساتھ مغوا سکتی ہیں اور اسے ہمیشہ واپس کرنے کا آپشن تو رہتا ہی ہے براہ شاپنگ کے لیے آپ کو دھیان رکھنا ہوگا کہ انہی سائج کو چننے جن پر آپ کو بھروسہ ہے اور اس میں پانچوہ اور بیہد مہترپنٹی پی آتا ہے کہ ریٹن پالیسی کا رکھے دھیان یہ آن لائن اور آف لائن دونوں کے لیے ہی کام آئے گا اگر آپ براہ شاپنگ کر رہی ہیں تو ریٹن پالیسی کا دھیان جرور رکھے کیونکہ آپ بھی نہ ٹرائی کیے براہ خرید رہی ہیں اس لیے ہو سکتا ہے کہ آپ کی براہ کا سیپ صحیح نہ ہو اور آپ گھر جا کر اسے پہنے اور فٹنگ عجیب لگے ایسے میں اس براہ کو واپس کرنے کا آپشن ہمیشہ کھلا رہنا چاہیے تو دوستو یہاں پر میں براہ شاپنگ کی کچھ چھوٹی چھوٹی مگر بہت محتفوں ٹپس دینے جاری ہوں اس میں سب سے پہلا ٹپ یہ آتا ہے کہ ہمیشہ نو مہینے میں اپنی براہ بدل دے تاکہ آپ کے بریسٹ کو صحیح سپورٹ مل پائے اور دوسرا ٹپ آتا ہے کہ براہ شاپنگ کے سمیں ایسے رنگ چنے جن پر پسینے کا زیادہ اثر نہیں ہوتا ہے اور اس میں نیکس ٹپ آتا ہے کہ جب آپ کی براہ لاسٹ ہک پر جائے تو آپ کو اسے بدل لینا چاہیے اور چوتھا چھوٹا سا ٹپس یہ ہے کہ اپنا کپ شپ ہمیشہ اپنے سریر کے حساب سے چنے پتلے سریر کے لیے اے اور بہت بھاری کے لیے ڈی کپ صحیح ہوتا ہے تو دوستو ان ہیکس کا استعمال کر اپنی براہ شاپنگ کو جیادہ بہتر بنائیں اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگے تو اسے سیئر جرور کریں آئی ہو ویڈیو کافی ہیلت بھولوگا اور اسی طرح کی جانگاری سے بھرپور ویڈیوز کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو پریس کر کے اور پر پریس کر تاکہ لیٹس ویڈیو کی اپ ڈیٹ آپ تک پہنچ دی رہے دھنیواد چیک کیر با بائی